نیپولین اول جسے نیپولین بونا پارٹ بھی کہا جاتا ہے اپنے دور کا سب سے بڑا فوجی جینئس اور شہد تاریخ کا سب سے بڑا جرنل تھا نیپولین پندرہ آگاہ سترہ سو اناسٹھ کو بیریہ روم میں کرسی کا جزیرے پر پیدا ہوا تھا کیونکہ یہ جزیرہ فرانس کا تھا نیپولین ایک فرانسیسی شہری تھا نو سال کی عمر میں اس نے ایک فرانسیسی فوجی سکول میں داخلہ لیا جبکہ وہ زیادہ تر مضامین میں ایک اوسط طالب علم تھا وہ ریاضی میں بہت اچھا تھا سولہ سال کی عمر میں گریجویشن کیا اور فرانسیسی فوج میں آٹلی آفیسر بن گیا فرانسیسی انقلاب کے دوران نیپولین نے پیرس میں قیام کیا فرانس کے لیے یہ نازک وقت تھا کیونکہ یہ ملک کئی یورپی ممالک کے ساتھ جنگ میں تھا اس سال بادشایت کا تختہ الڑ دیا گیا اور فرانس ایک جہموریا بن گیا انقلاب کے دوران نیپولین نے نئی حکومت کا دفاع کیا اور فرانس میں ایک بنیاد پراسیاسی گروپ میں شمولیت اختیار کی اس وقت جورپ کے بیشتر حیثوں میں بہت سی لڑائیاں لڑی گئیں سترہ سو چھانوے میں وہ اٹلی میں تمام فرانسیسی افواج کا کمانڈر بن گیا اٹلی سے نیپولین نے فرانس کے ساب سے طاقت و دشمن اسٹریا پر حملہ کیا جیسے ہی نیپولین وانا پہنچا اشیا کے لوگوں نے اتیار ڈال لیے اور بلجیم کو فرانس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے نیپولین کی فتوحات نے اسے فرانسیسی عوام میں بہت مقبول بنا دیا اور وہ فرانس کی حکومت کو ڈائریکٹری کو قائل کرنے میں کامیاب رہا کہ وہ مصر پر قبضہ کر کے ایشیا سے برطانوی تجارت کو منقطع کر سکتا ہے لیکن برطانوی کمانڈر نیلسن نے سترہ سو اٹھانوے میں نیل کی جنگ میں نیپولین کو شکست دی اور اس کے بیڑے کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا سترہ سو نینانوے میں نیپولین پیرس واپس آ گیا اپنے پیرکاروں کی مدد سے اس نے فرانسیسی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جو اس وقت بہت غیر مقبول تھی کیونکہ وہ دوسری جنگیں ہار چکی تھی فرانس پر حکومت کرنے کے لیے تین آدمیوں کا کانسل خانہ بنایا گیا تھا لیکن نیپولین جو پہلا کانسل خانہ تھا اس کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے تھا فرانس پر قابض ہوتے ہی نیپولین نے ملک میں اصلاحات شروع کر دیں اس نے حکومت کو جدید بنایا بینک کو فرانس کی بنیاد رکھی اور اعلی تعلیم کو دوبارہ منظم کیا اٹھارہ سو چار میں نیپولین نے فرانس کو کانسل خانے سے سلطنت میں تبدیل کر دیا اور وہ شہنشاہ بن گیا اور پیرس میں خود کو تاج پہن آیا جب نیپولین نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس نے پورے یورپ کو کنٹرول کرنے کے اپنے خواب پر توجہ مرکوز کرنا شروع کی نیپولین کی جنگوں میں اس نے پرشیا، اسٹریا، برطانیہ اور روس کے خلاف جنگ لڑی اٹھارہ سو پانچ میں نیپولین کے بیری بیڑے کو اسپین کے سائل پر ٹریفل گھر کی جنگ میں ایڈمیرل نیلسن کے ہاتھوں دوبارہ ایک بار پھر شکست ہوئی جوابی کاروائی میں نیپولین نے انگلینڈ کی معایشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس نے ان ممالک کو منع کیا جن کا کنٹرول فرانس کے ساتھ تجارت کرنے سے تھا لیکن یہ کام نہیں ہوا کیونکہ انہیں برطانوی سمان کی ضرورت تھی اگرچہ اسے برطانیہ کو فتح کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کرنا پڑا اس نے زمین پر دیگر یورپی فوجوں کے خلاف جتنا جاری رکھا نیپولین نے اپنے رشتہ داروں کو فتح شدہ علاقے کے تخت پر بٹھایا اس کی پہلی شادی طلاق پر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ نے اسٹریا کے شہنشاہ کی بیٹی میری لیویس سے شادی کی ایک سال کے اندر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے اس نے روم کے بادشاہ کا خطاب دیا اٹھارہ سو بارہ میں نیپولین نے روس پر حملہ کیا کیونکہ روسی برطانیہ کی ناکہ بندی میں مدد نہیں کرنا چاہتے تھے یہ ان کی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی جب فرانسیسی آگے بڑے تو روسی افواج نے پیچھے ہٹ کر ہر وہ چیز جلا دی جسے فرانسیسی استعمال کر سکتے تھے جب نیپولین آخر کار مسکو پہنچا تو ایک بہت بڑی آگ بڑک اٹھی جس نے شہر کو تباہ کر دیا نیپولین پیچھے ہٹنے کے سواہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب سردیاں آئیں اور برخ باری شروع ہو گئی تو نیپولین کے ایک زیادہ تر فوجی مر گئے یہ فوجی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھے نیپولین کے دشمنوں نے اپنا موقع دیکھ لیا ایک ایک کر کے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے نیپولین کے خلاف جنگ میں برطانیہ، اسٹیا اور پرشیہ نے روس کا ساتھ دیا آج کے جرمنین میں لپزک کی جنگ میں فرانسیسیوں کو شکاست ہوئی تھی اٹھارہ سو چودہ میں دشمنوں نے پیرس پر قفضہ کیا اور نیپولین کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا فرانس دوبارہ بادشاہیت بن گیا اور ملک میں ایک بار پھر ایک بادشاہ لویس تھا نیپولین پر کرسیکہ کے قریب ایلہ جزیرے پر پبندی عید کر دی گئی تھی جہاں وہ صرف دس مار رہا مارچ اٹھارہ سو پندرہ میں وہ جیل سے فرار ہو گیا اور اپنے پرانے عامیوں کے ساتھ مل کر پیرس پر حملہ شروع گیا بادشاہ فرار ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے نیپولین نے ایک بار پھر فرانس پر حکومت کی یہ دور جسے ہینڈ ریڈ دینز کہا جاتا ہے اٹھارہ جون اٹھارہ سو پندرہ کو ختم ہوا جب نیپولین کو آخری بار وارٹرلو بیلجیم کی جنگ میں شکاست ہوئی تھی اس آخری شکاست کے بعد نیپولین کو انگریزوں نے قید کا لیا جنہوں نے اسے جنوبی بہر کنوس میں سینٹ ایلیا کے چھوٹے سے جزیرے پر ڈال دیا وہ اٹھارہ سو اکیس میں مرنے تک وہ ہی رہا